نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں ساغت کہتا ہوں اس ویڈیو میں مجھے آپ سبھی سٹوڈنٹ کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کرنی ہے کچھ سمئے پہلے انٹیے کے ڈیکٹر نے ایک انٹریو دیا تھا تو چلیں دیکھتے انہوں نے کیا ڈیٹیل دی ہے نیٹ 2019 کے ایگزامنیشن کے بارے میں نیٹ کے ایگزامنیشن ایزی ہوگا ہارڈ ہوگا فارمیٹ کس طریقے کا ہوگا کوششن کہاں سے پوچھے جائیں گے یہ سبھی ڈیٹیل انہوں نے انٹریو میں بتایا ہے تو یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ ایکزیک ڈیٹیل کیا ہے سب سے پہلے ہم ایگزامنیشن کا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایگزامنیشن کا پیٹرن میں کوئی چینجز 2019 میں نہیں ہونے والا دوسرا کوششن یہاں پر آتا ہے کہ ایگزام ایزی ہوگا یا ہارڈ ہوگا تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کافی سارے سٹوڈنٹ کوچنگ نہیں کرتے نیٹ کے لیے ان کے پاس کوچنگ افورڈیبل نہیں ہوتی ان کے گاؤں میں کوچنگ نہیں ہوتا ہے اور سیٹی میں بھی کہیں کہیں کوچنگ نہیں ہوتا ہے تو یہ سب دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے جے ای اور نیٹ کے ایگزامنیشن پریپیرشن کیا ہے کوششن جو ہے انسی آٹی کے ٹیکس بک سے ہی آئے گا ایسا انٹی کے ڈائیکٹر نے کہا ہے دوسرا کوششن یہ آتا ہے کہ کوششن پیپر میں چینجز کون کون سا ہونے والا ہے تو انہوں نے یہاں پر کلیلی یہ کہا ہے کہ 2019 میں کوئی چینجز نہیں ہوگا لیکن 2020 میں ہو سکتا ہے کہ چینجز ہو کوششن کے پیٹرن میں وہ چینجز بھی میں آپ کے شارع شیئر کر دوں گا جیسے مجھے انفرمیشن ملے گا یہاں پر ایسا لکھا گیا ہے کہ سٹوڈنٹ جو انسی آٹی کے بک سے پڑھیں گے ان کو تکلیف نہیں ہوگی نیٹ اور جیئی کے ایگزامنیشن میں تو یہاں پر مین بات یہ ہے کہ انسی آٹی سے ہی پروپیشن کیجئے گا اسپیسلی بائیلیجی اور کیمیسٹری کو فیزکس میں جو ہے کونسپٹ بیس کوششن کافی سارے آتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایم سیو کیو پریکٹس کرنی پڑے گی موکٹس پریکٹس کرنی پڑے گی تو یہاں پر اگلے کوششن پر آتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے جو نیٹ دو بار انوالی کیا گیا تھا 2019 میں پھر سے ایک بار کر دیا گیا ہے تو اس میں کیا ہوا ہے یہاں پر ایسا لکھا گیا ہے کہ یہاں پر جو کچھ کومنیکیشن پرابلم ہوا تھا گورنمنٹ اور انٹی اے کے بیچ ہو سکتا ہے 2020 میں اگزامنیشن دو بار ہو لیکن 2019 میں ایک ہی بار رہے گی پھر یہاں پر لاشت کوششن یہ ہوتا ہے کہ اگزامنیشن کا پوزٹیو ایفیکٹ ہوگا یا نہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سٹوڈنٹ جو ہے نیٹ سے پریپیرشن کریں گے تو انہیں اگزامنیشن ایزی ہی لگے گا ہارڈ ورک آپ کو کرنی پڑی گی اگزامنیشن میں اچھے مارکس چاہیے تو اور ایسا بھی یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ کوششن جو ہے انسی آٹی کے بیسس پر ہی رہے گا باہر سے کوششن بہت زیادہ نہیں آئیں گے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیزکس میں آپ کو کونسپ بیسٹ کوششن آئیں گے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کوششن میں کیا پوچھ رہا ہے تب ہی جا کے آپ فیزکس سولف کر پائیں گے تو اتنا سا انفرمیشن مجھے آپ کے شارع شیئر کرنا تھا یہ ویڈیو ہم یہی سمات کرتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے جو سبسکرائب کا بٹن ہے ساتھی نوٹیفیکیشن کا بیل دوا دے تاکہ آپ کو ایسی ہی ویڈیو ملتی رہے دھنیواد